پاگل انسان تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہم اپنی بائیک کے اندر پانی ڈال رہا ہوں وہ تو مجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن پاگل انسان اپنی بائیک میں پیٹرول کی بجائے پانی کیوں ڈال رہے ہو ارے بے واکوف آدمی تم نہیں پتا چھٹے مصری نے مجھے پانی سے چلنے والی بائیک بنا دی ہے کیا پانی پر چلنے والی بائیک میں نہیں مانتا تمہارے سر کی قسم یہ بائیک پانی سے چلتی ہے سر کی قسم مت کھاؤ تم یہ بائیک مجھے اب چلا کر دکھاؤ اچھا ایک منٹ درہ سائیڈ پہ ہو ارے واہ بھائی واہ یہ تو واقعی پانی پہ چلنے والی بائیک ہے اور کوئی شک نہیں مجھے یقین ہو گیا ہے بس آپ مجھے چھٹے مصری سے پانی پہ چلنے والی بائیک بنوا دو لیکن بھائی جان چھٹے مصری کی فیز بہت زیادہ ہے بھائی آپ ٹینچ نہ لو ماں اپنی کیڑنی بیچنے کو بھی تیار ہوں ٹھیک ہے پھر چلو چھٹے مصری کے پاس شفیق تم بائیک لے کر گھر چلے جاؤ بھائی جان پیدر چلتے ہیں پٹرول ویسے بھی بہت مہنگا ہے اچھا چلو میرا موگ کیا دیکھ رہا ہے جہاں دس نمبر پانہ لے کے آ چل خٹے مصری صاحب میرا دوست کو بائیک تو بنا دو یا وہ پانی سے چلنے والی آہاں بھائی جان پانی سے چلنے والی تم نے میری فیز کا تو بتا دیا انہیں سے تھوڑی سی فیز میری زیادہ ہے آہاں چھٹا صاحب یہ اپنی کیڑنی بیچنے کو بھی تیار ہے جلدی سے اسے پانی سے چلنے والی بائیک بنا دو ٹھیک ہے پھر تم دونوں وہاں جا کر بیٹھو ابھی میں تمہیں پانی سے چلنے والی بائیک بنا کے دیتا ہوں موسیقی تم جاؤ جلتی سے بوتل میں پانی بھر کے لاؤ جلتی سے جاؤ بودے کو مستری پانی بھرنے گیا ہوئے آپ کی بائیک میں ڈالنے کے لئے ادھار آؤ بھائی جان آپ کو بائیک چیک کرواؤں میں یہ لو بھائی ہوگی آپ کی بائیک سٹارٹ جلتی سے میری فیس نکالو کتنا فیس ہے آپ کی ڈیس تو میری ایک لاکھ رپیہ ہے لیکن آپ ڈھمڈیرے بھائی کے ساتھ آئے اس لئے آپ مجھے پچاس ہزار پہ دے دو او نو اخ ڈھمڈیرہ بھائی چلنا ہے آپ نے نئی بھائی جان مجھے ذرا مستری سے کام ہے آپ جاؤ نکالو میرا آدھاریسہ پچاس ہزار سے اچھا اچھا نکال رہا ہوں لگتا ہے تم لوگوں نے آج کسی اور کو بڑا چونہ لگایا ہے تمہیں کیا تم اپنے کام سے کام رکھو چلو بھائی دکان بند کرو اور چلو پان ہیں اسے کیا ہو گیا مجھے لگتا ہے اس کا پانی ختم ہو گیا ابھی دیکھتا ہوں ہیں پانی تو اس میں بہت ہے کیا پرابلم ہے دیکھتا ہوں ہیں پٹرول والی پوتل لگتا ہے مستری نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے ابھی جا کر پکڑتا ہوں اسے میں ارے بھائی جان یہ مستری کہاں چلے گئے خیرے بھائی کیا ہوا مستری تو دکان ابھی بند کر کے کیا ہے بھائی جان مستری نے مجھے پانے سے چلنے والی بھائی کا کہہ کر پچاس ہزار کا چونہ لگا دیا آپ مجھے کسی طرح ان کے پاس لے جائیں ٹھیک ہے جلدی سے تم مجھے پانچ سو روپے کا نوڑ دو ماں تمہیں ابھی اس کیٹے پر لے گا جاتا ہوں ہاں تم لوگ نے میرے ساتھ فراڈ کیا پکڑو مارو ان کو